السلام علیکم ایسے چھ افراد جن کے لیے بادام فائدی کے وجہ نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے تو جی ہاں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ باداموں سے نہ صرف دماغ تیز کرنے کے علاوہ ویٹ لوز کیا جا سکتا ہے بلکہ غلط طریقہ استعمال سے ویٹ بڑھ بھی سکتا ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ باداموں کے چاند ایک فوائد اور ان کے نقصانات تو میں ہوں نوید اختر اور میرا چینل بیسٹ مسالہ جات آپ دیکھ رہے ہیں باداموں کے اندر روگنیات موجود ہوتی ہیں جو آپ کی سکن کو ہیلڈی اور آپ کو خوبصورت بنائے رکھنے میں مدد دیتے ہیں باداموں کے استعمال سے آپ کی جلد ڈرائی نہیں ہوتی چہرے کو گلو کر کے آپ کو خوبصورت اور جازب نظر رکھنے میں مدد دیتے ہیں اس کے اندر طاقتور انٹی ویٹامین ہونے کی وجہ سے آپ کی جلد ٹائٹ رہے گی ینگ رہے گی جوریاں نہیں پڑھیں گے اس کا مسلسل استعمال جلد کے مختلف مسائل جیسے ایکنی پیمپلز داگ دبے اور کیل محایسوں سے بچنے میں مدد کرتا ہے بالوں کے لیے اس کا استعمال زبردست رہتا ہے اس کے مسلسل استعمال سے بال گریں گے نہیں بال جھریں گے نہیں یہ بالوں کی گروت کے علاوہ وقت سے پہلے بالوں کو سفید ہونے سے رکھتا ہے جو لوگ اس کا استعمال کرتے رہتے ہیں ان کے بال وقت آنے پر بھی کالے رہتے ہیں باداموں کا استعمال آپ کے دل کو صحت مند بنائے رکھنے میں مدد کرتا ہے یہ تیزی سے کم کرتے ہیں اور گوڈ کسٹرول لیول کو یہ بڑھاتے ہیں اور ساتھ خون کی نالیوں میں بلوکج بند ہونے کی عمل کو رکھتے ہیں اس طرح بلڈ پیشر کو کنٹرول رکھتے ہیں جسے آپ کا دل صحت مند رہتا ہے باداموں کا استعمال آپ کی ہڈیاں اور دانتوں کو مضبوط کرتا ہے کمزور اور بربرا ہونے سے رکھتا ہے کیونکہ باداموں میں تمام نیوٹرل، کلشیم، مگنیشیم، فارس فورس، وٹامین ون، بی اور وٹامین ای کی زیادہ مقدار ہونے کی وجہ سے آپ کی ہڈیاں اور دانتوں کو یہ سٹرونگ رکھتا ہے دماغ کی بات کیجئے تو ہر آدمی جانتا ہے باداموں میں روگنیات ہونے کی وجہ تھے دماغ میں یہ خشکی نہیں ہونے دیتے یاد داشت کو یہ تیز کرتے ہیں دماغ کو طاقتوار کر کے بھولنے کی عادت کو ختم کرتے ہیں اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بڑھاتے ہیں وزن کم کرنے کی بات کریں تو یہ جان کر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ بادام نہ صرف وزن کم کرتے ہیں بلکہ بڑھا بھی سکتے ہیں جن کی صحت کمزور ہے وزن بڑھانا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کا وزن گین کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے بہترین طریقہ باداموں کو ہمیشہ دوگ کے ساتھ ہی استعمال کیا جائے آپ نے ایک گلاس دودھ لینا ہے اور رات بار پانی میں بگوئے ہوئے دس بیس یا پندرہ بادام تک لے سکتے ہیں وزن بڑھانے کے لئے دس دانیں کشمش اور پانچ کھجور لے سکتے ہیں ان کو جوسر بلینڈر میں ڈال کر شیک بنا کر استعمال کریں انشاءاللہ دلہ اچھا ریزلٹ ملے گا وزن بھی بڑھے گا اور طاقت بھی ملے گی لیکن یاد رہے جب بھی وزن کم کرنے کی بات آئے تو کبھی بھی بادام دودھ کے ساتھ استعمال نہ کریں ایک دن میں پانچ یا سات بادام سے زیادہ استعمال نہیں کرنے چاہیے بچوں کے لئے پانچ اور بڑھوں کے لئے سات بادام تک ان کو رات بار پانی میں بگو دیں اور صبح اٹھ کر ان کے چھلکے اتار کے اچھی طرح چبا کر کھا لیں اس حمل سے آپ محسوس کریں گے کہ چاند ہی دنوں میں آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو گیا ہے کیونکہ باداموں میں گوڈ فیٹ یعنی روگنیات ہونے کی وجہ سے زدی اور فالتو چربی کو یہ پگلانے کا کام کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو باداموں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جن کے استعمال سے فائدہ کی وجہ نقصان کا خطشہ ہوتا ہے ایسے فراج جن کو بہت زیادہ بلیڈ پریشر کا مسئلہ رہتا ہے وہ بلیڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں میڈیسن استعمال کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو باداموں کا استعمال ڈاکٹر کے مشروعے کے بغیر ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بادام طاقتور ہونے کی وجہ سے بلیڈ پریشر کو بڑھا سکتے ہیں اگر بلیڈ پریشر کی میڈیسن کے ساتھ ساتھ بادام استعمال کریں تو یہ ہماری بارڈی میں جانے کے بعد ریاکشن کر سکتے ہیں اور اگر بلیڈ پریشر کم ہے یا بلیڈ پریشر کنٹرول میں ہے تو اس میں بادام استعمال کرنا بہتر ہے اسی طرح اگر آپ کسی بیماری کے لیے عدویات استعمال کر رہے ہیں تو باداموں کا استعمال ہرگز نہ کریں اس طرح جن کا وزن زیادہ ہے اور وزن کم کرنے کے لیے میڈیسن استعمال کر رہے ہیں یا کوئی ٹریٹمنٹ چار رہی ہے تو باداموں کا استعمال نہ کریں یہ آپ کی بارڈی میں کسی قسم کی انفیکشن ہو گئی ہے تو وہ انفیکشن اندرونی ہو یا بیرونی تو بھی باداموں کا استعمال نہ کریں اسی طرح جن کو پتری کا مسئلہ ہے یا انٹی بائٹک استعمال کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے گا باداموں سے بلکل پریز کریں تو دوستو کمنٹس بوکس میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں سسکرائب کریں بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ ایسی انفارمیشنل ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ